ساسوں کی چھانبین کریں گے جو اب کدھر جا رہا ہے معاملہ دو ایک تو لڑائی پارلیمان کی اور عدلیہ کی نظر آ رہی ہے کہ اب لگتا ایسے ہے کہ وہ محاذ اب مزید گرم ہوگا چیف جیسے صاحب پاکستان بھی امون بولتے نہیں ہیں معاملات پر لیکن جو چیف جیسے صاحب نے بات کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ تو دس اس ٹو مچ جو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ جو ابن رضا روانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا ٹریکاوٹمی او پاور ہے آپ نہیں کر سکتے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تو میرا خلال نور آلم کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کانون شانون کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا آخری دفعہ میں اپنی ذرا کر لوں اور اہمکانہ باتیں کر رہے ہیں ٹوٹل کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے تو دیکھیں نا آپ کا جو سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا اگر ججیز کی اکاؤنٹی بیلیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے اور پارلیمنٹ نے ججیز کو فارغ کرنا ہے اس طریقے سے تو پھر تو سپریشن ہی ختم ہو گئی اور آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا یہی پی ڈی ایم آ کر اس وقت اس صدارتی ریفرنس پہ کس طرح ڈیفینڈ کرتے تھے ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا ہے دیکھیں میں اس وقت میں نے اس لیے یہ کہا تھا فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس ہم نہ بھیجیں کیونکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ افتخار چودی صاحب کا جو تجربہ ہوا ہے نا اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جوڈیشری میں یہ ایک تاثر ہے کہ اگر حکومت اقدامات شروع کرتی ہے ججوں کے خلاف تو وہ سپریشن کو ختم کر کے ججز کو سبورنیٹ کرنا چاہتی ہے آپ یہ ریفرنس بھیج دیں پاکستان بار کاؤنسل کو اور وہ فیصلہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے ہم اس میں نہ پڑے یہ حکومت نے تو بالکل ہی کسی یہی ختم کر دی ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہی فیصلہ کریں گے اور ایف بی آر کو نوٹس دے جا رہا ہے ان کو دے جا رہا ہے ویسے تو چیف جسٹر صاحب کنٹیمٹ عام طور پر انہوں نے ابھی تک کبھی کسی کو کنٹیمٹ نوٹس دیا ہی نہیں مجھے نہیں یا چیف جسٹر بندیال صاحب نے کسی کو دیا ہو ابھی وہ کہہ رہے ہیں غصے میں فیصلہ نہیں کرنا لیکن اگر خود خود غصے میں نہیں کرنا تو جو باقی بیٹھے ہوں ہیں اسپیشلی ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوں ہیں میں تو ان پر احران ہوں جو جو یہ بکواس دیکھیں ہر ایک جو چیز ہے نا اس کے کوئی لیمٹس ہوتی ہیں اور ان کو دیا جا رہا ہے یہ تو ناقابل قبول ہے آپ نے سپرم کورٹ کے ادارے کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس حکومت نے اور ان کے جو گماشتوں نے جس طرح سے یہ کر کے وہ تو ادارے بیٹھ جائے گا آنے والے دنوں میں کیا دیکھیں دیکھیں چودہ میں ہی آنے والی ہے الیکشن تو نہیں ہوں آپ تحریک کریں گے یہاں سے دیکھیں اگر ہوا ہے نورالم نے کچھ کیا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پی ڈی ایم اس کے پیچھے نہیں ادارے پی ڈی ایم اس کے پیچھے ہوگی ہر طرف سے اشیر بات لے کر یہ کام شروع کیا گیا ہوگا اب کیا ہوگا اب گرفتاریاں ہوں گا لیڈرز کو گرفتار کیا جائے گا چھاپے پڑھیں گے کریک ڈاؤنز ہوں گے آپ جیل میں ہوں گے موہ پہ کپڑے ڈال کے پیش کیا جا رہا ہوگا مجھے تو حالات ادھر جاتے ہیں اور دوسری طرف بھی حالات دیکھ لیں ایم ایف آپ کا نہیں ہو رہا آج سعودی اریبیا جیسے ملک نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ کی ہے آپ کو انوائٹ نہیں کیا عجید دوول کو انوائٹ کیا آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد جو اس وقت ہمارے قریب ترین دو کل پرسنو جو چائنیز فورن منسٹر آئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کیا ہے پاکستان کو ہم نے اتنا جو معیشت کی حالت ہے وہ چونکہ اتنے ڈسکاس ہو چکی ہوئے ہیں ہر بندے کو پتا ہے کیا ہو رہے ہیں جو اس وقت یہ پین ہے ایک طرف ہم پاکستان کے جو عام آدمی ہیں اس کو ریاست کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں دوسری طرف ہم پرسنل اپنے پلٹیکل اپننٹس کو نبٹنے میں لگے ہوا ہیں ہول امفرسز آف دس گورنمنٹ ہے کہ ہم نے پلٹیکل اپننٹس کو کیسے نبٹنا ہے is this a recipe for implosion this is recipe for implosion what will happen اگر اس وقت جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان سری لنکانی بنا otherwise تو ہر آدمی جیسے اگر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دس لاکھ آدمی پاکستان چھوڑ کے چلا گیا کائٹ رنر جو تھی افانستان کے اوپر جو کتاب ہے اگر آپ پڑے وہاں کیا ہوا تھا وہاں پہ جو سارے top کی جو HR تھی وہ ساری جو تھی وہ سارے باہر چلے گے وہاں پہ آپ کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گے افانستان میں پیچھے بندہ ہی نہیں رہ گیا لیکن سیاستدان نے اسے مسائل کو حل کرنا ہے سیاستدانوں نے کیا حل کرنا ہے جن کے پاس طاقت ہے وہ سیاستدانوں کو بیٹھنے نہیں دے رہے سوال یہ ہے بیٹھے تو تھے ابھی نہیں سوال بیٹھے ہیں اس میں معاملات حل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں حل ہوئے کون لچک نہیں دیکھا آپ کو میں نے سنا 30 جون کی بھی تاریخ دی گئی تھی میں آپ کو بتاؤں کیا بات ٹھیک ہے نہیں میں اندر والی باتیں نہیں بتا کرتے نا ٹھیک ہے جو بھی ہوا جو آف تی ریکارڈ تھی وہ بات وہ رہنے لیکن یہ بات ضرور تھی کہ فلیکسیبیلٹی ان کی طرف سے تھی لیکن مجھے آپ بتائیں اگر مذاکرات پر بیٹھے ہیں مجھے پرویز علاہ صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا فیڈل کورمنٹ نے اور انہوں نے تو کہا ہم نے تو نہیں کرایا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں 38 لوگ یہاں سے آئی جی اسلامباد نے اٹھا لیے خان صاحب کی اس کے اوپر پیشی کے اوپر آئے ہوئے ہر وہ قدم اٹھایا ہے اور پھر خواجہ آصف نے جو بیان دیے جو باقیوں نے بیان دیے اور تمام وہ لوگ جو ہیں جو انہوں نے اسحاق دارک صاحب کو خواجہ ساد رفیق کو آزم نظیر طارد کو ان کو گندہ کرنے کی کوششی ہوئی نا اور پیپلز پارٹی میں حکومت کو یہ بات سمجھ لیا رہی یہ تو آپ حکومت سے پوچھنا آپ لوگوں نے ظاہر ہے بات تو کیوں گی وہ تو بات صحیح نہیں ہے نا ٹی وی پہ کرنا صاحب کا جواب سنگے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ادراک ہر جگہ پہ ہے معاملات کیا ہیں ادراک ہے بڑا سنگین ادراک ہے چاہتے ہیں کہ فلیکسیبیلیٹی شو ہو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں آگے بڑے but i think see میں بڑا میرا ظاہر ہے کہ میرا بہت ہی اترام ہے جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں ہے اس پی آر میں but اس طرح کے بیان آپ کو اس وقت نہیں دینے چاہیے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم نے پاکستان کو نارملائز کرنا ہے یا امپلوڈین کی طرف لے کے جانا ہے اور یہ کہنا کہ نہیں ہم کچھ بھی ہو ہم اتنے طاقت وار اتنا نہیں ہوتا possibly نہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے ایک سال سے آپ کور کر رہے ہیں ایک سال میں ایک سال میں 29 نمیمبر بھی آیا ہے اور سب کا خیال تھا کہ 29 نمیمبر جب آتا ہے تو چیزیں ہی سیٹ ہوتے ہیں نہیں سوچ آتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ پہلے بھی ناکابلے قبول تھے اب بھی ناکابلے قبول ہیں اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آلی ٹرسٹ ایفیسٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ نے کی کہ ڈی نوٹیفائی کر دیں کسی کو یا یہ کر دیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آئے گا پھر اتھے رولا پہ جائے گا صحیح با ٹرسٹ ایفیسٹ لیکن اس کا ٹرسٹ ایفیسٹ دور کرنے کا طریقہ بھی کوئی آپ کو یہ کو نکالنا پڑے گا نا یہ ایک دفعہ صافی بہت ملے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی گئی کہ سی بی ایم کریں مصلاح یہ کہ خان صاحب کو ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے عمران خان کو ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان کے تئیس کروڑ ہوگا جتنا بڑا عمران خان اس وقت میں نے اس جن ہمارے محمود مولوی صاحب ہے نا ہمارے امین نے تو وہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے خالے میں اسغر خان صاحب اپنی پیک میں زیادہ پپلر تھے یا عمران خان انہوں نے کہا عمران خان کا کوئی اس وقت میچ ہی نہیں ہے ہسٹری میں اتنا بڑا پپولیریٹی کسی کو نہیں ملی جو عمران خان کو ملی ہے تو دیکھیں آپ اتنے پپولر لیڈر کی انسلٹ کر کے تو پھر آپ عوام کی لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ نے اپنے رسپیکٹ عمران خان ناہل ہو جائیں گے ایک سال میں تو نہیں ہوئے آگے جو ان کے کیسز ہیں جو میں دیکھتا ہوں کوئی کیس ہی نہیں ہے ناہل ہونے والے لیکن ناہل ہونے والے کیس ہونے ضروری نہیں ہوتے نواز شریف صاحب کو جس کیس میں ناہل کیا گیا تھا کیس پینما کا تھا جس کے اوپر ظاہر ہے بہت سوال تھے بہت سوال تھے سارے ٹیم سال لگے تھا میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا میں اس کیس کی جس کیس کے اندر وہ کیس ٹرائل ہوا تھا سپریم کورٹ میں پینما ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کتنا ٹائم لگا تھا لیکن ان کو جب ناہل کیا گیا تھا وہ تنخواہ کے اوپر کیا گیا نا کوئی تنخواہ پر نہیں ہے ایسے انڈیکلیڈ ایسٹ کے اوپر تھا نا انڈیکلیڈ ایسٹ بہت تنخواہ تو ناہل بہت جس قسم کا انڈیکلیڈ ایسٹ ہے فواد صاحب یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ انڈیکلیڈ ایسٹ تو آپ کا بھی رہ جائے گا میں حرام ہو جاتا ہوں آپ جیسے بندے بھی جب ایسی بات کرتے ہیں بکوز دیکھیں آپ نے کیس کور کیا ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ یہ بات کریں یا نونلیگ والے یہ بات کریں نواز شریف کو جو ناہل کیا گیا تھا وہ دو حصوں کے اوپر تھا پہلا حصہ یہ تھا ابھی تو وہ جسٹرس ایجاز صاحب کا انٹریویو سن لیں جو انہوں نے بات کیے پہلا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے پانچ کمپنیاں کریئٹ کی ہوئی تھیں دبائی میں وہ کمپنیاں منی لانڈرنگ کر رہی تھیں نواز شریف کے لئے اور نواز شریف کا اکامہ تھا ان کے پاس اور وہ کمپنیاں ڈکلیئر نہیں کی گئی تھیں تو جو پہلا حصہ تھا سپریم کورٹ کا اس میں انہوں نے انہوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ نے ان کمپنیز کو اپنی ڈریکٹرشپ کو اپنی جو اکامہ ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جو کرمنل پارٹ تھا وہ انہوں نے بھیج دیا یہاں پہ کورٹ میں so it's not that it's not that simple یہ تو ایسا نکمار ٹائیل لوگ نہیں نہیں یہ کیس ساڑھے تین سال چلا تھا ہاں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب کیس عدالت میں گیا ہے وہ فلٹس کا کیس گیا نواز شریف صاحب کی دو کنوکشنز ہیں پہلی کنوکشن ہے سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ہوئی فور در نون ڈسکلوئیور آف فائیو کمپنیز جو انہوں نے وہاں پہ چھپائی ہوئی تھی جو دوسری ان کی کنوکشن دو کنوکشنز اور ہیں کشیر صاحب کی عدالت میں عرشت ملک صاحب کی عدالت میں دوسری دو کنوکشنز وہ اصل کنوکشنز وہ ہیں جس میں سزا بھی ہوئی تھی اور دیکھیں یار میں آپ کو بتاؤں وہ کرمیل کیسے ہیں کرمیل کنوکشنز ہم سارے کے ساتھ ہیں اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب کے سامنے تھا اب بھی لوگ جاتے ہیں وہ ایون فیلل اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے میں بریکلین نہیں رہا ایک بریکلین نہیں رہا ہاتھ ہمیں روک لو میں نہیں روک سکتا ایک بریکلین نہیں رہا